سعودی عرب میں جبوں اور کشمیر لیبریشن فرنٹ کے نومدقے برعقین کی حلو برداری تقریب منعقد ہوئی جس میں شرکہ نے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی اور بھارتی قابض فوج کی جانب سے تشدد کی کاروائیوں کی بھرپور مضمت کی دارالحکومت ریاض کے مقامی ہوتل میں منعقد ہونے والی تقریب میں شرکہ نے کہا کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ہم محض کشمیر اور اس کی عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ کشمیر کے پرامل حال میں اپنا کردار ادا کرے جے کئی ایل ایف ہوریت رانوائی یاسین ملک کے نظریہ کے مطابق کام کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر جلد آزاد ہو اور اس کی عوام سخ کا سانس لیں اس موقع پر جے کئی ایل ایف ریاض کے صدر عامر چشتی کا کہنا تھا کہ بارتی فوج نہ صرف کشمیری نوجوانوں پر بلکہ عورتوں اور بچوں پر بھی تشدد کر کے تحریک ازادی کو دھبانا چاہتی ہے اندوستان تو ایک میں ایک بہت بڑا غاصب اور جو کہتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک چہرہ دیکھایا ہوا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں یہ ان کے اوپر بہت بڑا تمانچہ ہے کہ وہاں کے بچوں کو تو چھوڑے مردوں کو تو چھوڑے عورتوں کو نہیں چھوڑے وہاں پر آئے دن ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں ان کا قتل عام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس وقت اس پار بھی اسی طرح کا احتجاج اس پار بھی احتجاج اور یہ وقت ہندوستان کے لیے آنے والا وقت بالخصوص یہ ان کے لیے کوئی اچھا میسج نہیں لے کر آ رہا ہے یہ وقت بہت قریب ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی تحریک ہے جو ازادی کی تحریک ہے یہ وہی تحریک جو 47 میں شروع ہوئی اور ابھی بھی اسی کا تسلسل ہے یہ لوگ آئے تک جھکے نہیں ہیں کشمیریوں کی قربانی ستر سالوں سے اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تحریک بن چکی ہے